بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی آئیے سب سے پہلے ایک بار درم دے پاک کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد من نبی اللہم تاہر زکیہ سلاةً تحلو بہل اقدر تفقو بہل قربو سلاةً تکونو لکاردن ولی حقہی ادان وآلہی وصحبہی وباریک وصد دائی من عبدہ یہ رمضان المبارک کا پیارا اور میرالا رحمت و نور اور مقفرت کا مہینہ ہے یہ عشرہ مقفرت جس کی آج سترہ رمضان المبارک ہے اس تاریخ میں غزوِ بدر پیش آیا تاریخ کی روشنی میں یہ اہلِ تاریخ کو معلوم ہے کہ جب میدانِ بدر میں لوگ جمع ہوئے قدم نہیں رکھ رہے تھے قدم فیصل رہے تھے میرے آقا رحمتِ عالم نے بارگاہِ خدا میں عرض کیا اور لوگوں کو شدتِ پیاس اور کچھ لوگوں کو غسل کی حاجت بھی تھی دعا کی کہ خالقہ بادشاہ عبرِ رحمت فرما عرض کرنے میں دیر ہے بارش ہونے میں دیر نہیں ہے کیونکہ آپ کے لبِ اتحر سے جو دعائیں نکرتی ہیں اس کا عالم یہ ہے کہ پتلی پتلی گلے پتس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ربِ کائنات ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اس سے پہلے کی آپ کہیں ہم آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں بارش ہوئی لوگوں نے غسل کیا لوگوں نے وضو کیا اور اپنے ضرورت کے تحت پانی بھی بھر کے رکھ لیا اور پیر کا فسلنا بھی بند ہو گیا مگر چونکہ آپ کے مجاہدین کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کافرین و مشرقین کی تعداد ایک ہزار تھی وہ لشکر کے ساتھ تھے وہ سواری کے ساتھ تھے وہ جنگ کے سامان کے ساتھ تھے اور یہ تین سو تیرہ نہ ان کے پاس سواریاں تھی نہ ان کے پاس تلواریں تھی نہ ان کے پاس طاقت و قوت تھی میرے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالتِ زار کو دیکھ کر بارگاہِ خدا میں عریضہ پیش کیا کہ خالقہ بادشاہہ اگر ان کو فتح نہ ہوئی تو پھر تیری بارگاہ میں کوئی سجدہ ریز ہونے والا نہ ہوگا کوئی تیری بارگاہ میں عبادت کرنے والا نہ ہوگا اور اس قدر استعرابی کیفیت ہوئی کہ آپ کے گوش آپ کے دوش مبارک پر جو چادرِ اتحر تھی وہ زمین پر گر گئی صدیقِ عظم آگے آگئے اور انہوں نے محبتانہ انداز میں چادرِ انور کو اٹھا کے عرض کیا بس کیجئے اے میرے آقا آپ جو آپ کے جو آنکھوں سے عشق باری ہو رہی ہے خالقِ کائنات نے تو پہلے ہی آپ کی مدد کا اور آپ کے لوگوں کی مدد کا وعدہ فرما لیا ہے اس لئے میرے آقا اب آپ نے آنکھوں سے عشق باری بند فرما دیں لہٰذا جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں صحابہ اکرام کے ہمراہ اور صحابہ اکرام کے ساتھ فرشتوں کی ایک ہزار تعداد میں فرشتوں کی جماعت مورانی اتری مگر شدیقِ آزم کی صداقت ان کی محبت ان کی طاقت ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کفاغ نبی کی طرف بڑھتے تھے تو اپنے مجاہدانہ انداز میں آگے بڑھتے اور کافروں کو پیچھے کر دیتے یہی نہیں بلکہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب حضرتِ عبد الرحمن جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے آپ کے صاحبزادے تھے انہوں نے کہا کہ اے میرے والدِ گرامی ایک بار میری تلوار آپ کے گردن تک پہنچ گئی تھی مگر یہ سوچ کر کہ آپ میرے والدِ پاک ہیں ہم نے وہاں سے اپنی تلوار کو ہٹا دیا میرے آقا صدیقِ آزم نے فرمایا اللہ نظیم عبد الرحمن اگر میری تلوار اس وقت تمہارے گردن پہ ہوتی تو ہم ہرگز ہرگز نہ ہٹاتے اس لیے کہ میں غلامِ نبی تھا تم دشمنِ نبی تھے اس لیے ہم ضرور تلوار چلا دیتے لہٰذا حضرتِ صدیقِ آزم نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا اس جنگ میں چودہ صحابہ جامِ شہادت نوچ فرمائے اور اللہ کے وعدہ کے مطابق ستر لوگ یعنی کافرین کے ستر افراد وہاں پہ گرفتار بھی ہوئے ابو جہل اس میں مارا گیا اور بڑے بڑے کافرین قتل کیے گئے اور ایک دن پہلے ہی میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہاں فلا کافر قتل ہوگا یہاں فلا کافر قتل ہوگا یہاں فلا کافر قتل ہوگا قسم خدا کی یہ زبانِ نبی ہے اور نبی کی زبان کا عالم یہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حبومت پہ لاکھوں سلام لوگوں نے بعد میں دیکھا یہاں تک کی حضرتِ عمر فاروقِ آدم فرماتے ہیں کہ واللہ ہی لظیم ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جہاں جہاں میرے آقا نے نشانات بنائے تھے ایک بالشت بھی کوئی کافر ادھر سے ادھر نہیں ہوا بلکہ وہ جس کا جس کا نام آپ نے لیا تھا وہ کافر اسی مقام پہ قتل کیا گیا اور اسی مقام پہ وہ قتل ہوا اور میرے آقا نے ان تمام لوگوں کو میدانِ بدر میں جو کواں تھا اس کے اندر ڈال دیا گیا پھر میرے نبی ان سے مخاطب ہوئے کہ جو میں نے کہا تھا وہ تم کو سزا مل گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ اللہ کا فیصلہ کتنا بہتر ہے اس پہ حضرتِ عمر نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو مقتول ہیں یہ لوگ تو مر چکے ہیں ان کے اندر روحیں نہیں ہیں کیا یہ سنتے ہوں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ جی ہاں یہ آپ سے بھی زیادہ سنتے ہیں اب آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے آقا نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کیوں نہ بتا دیتے اس لیے کہ آقا کی شان یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہوں درود جو ستر لوگ وہاں قتل ستر لوگ جو وہاں پہ مقیت کیے گئے تھے ان کے بارے میں جب میرے آقا نے مشورہ کیا تو حضرتِ عمر نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دشمن اسلام تھے یہ اسلام کے دشمن تھے یہ آپ کے دشمن تھے ان کو قتل کر دیا جائے مگر صدیقِ آدم نے فرمایا نہیں ان کو قتل نہ کیا جائے ان سے فضیع لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے ہو سکتا ہے یہ بات میں مسلمان ہو جائیں وہی ہوا کہ میرے آقا نے صدیقِ آدم کے مشورے کو تسلیم کیا اور ان کو فضیع لے کر ان کو آزاد کر دیا گیا بہت سے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے بہرحال غزو احد میں چودہ لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے شہادت کے سبقے میں ساری کائنات کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور یہی وہ تاریخ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سب سے زیادہ محبوب میرے آقا کی نگاہ پاک میں تھیں اور یہ صدیق آدم کی شہزادی پاک بھی ہیں میرے آقا کے اعلانی نبوت کے چار سال بعد ان کی پیدائش ہوئی الحمدللہ ان کے پیدائش کے بعد انہوں نے اپنے کان میں کبھی کفر و شرک کی آواد نہیں سنی اور آپ کی نکاح ہے مقدس کو رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا یعنی آپ کا نکاح مکت المکرمہ میں ہوا مگر رخصتی مدینہ المنورہ میں ہوئی حضرت آئشہ صدیقہ کے جہاں تک علم کا عالم ہے تو ساری دنیا کے عورتوں کے علوم کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تب بھی حضرت آئشہ صدیقہ کے علم کی برابری نہیں ہو سکتی ہے اور ان کے علم کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے دور صحابہ میں آپ کو صحابیات میں فقیحہ کہا جاتا تھا اور آپ کے سہن کا یہ عالم تھا آج بچے کھیلتے ہیں ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا ہے مگر قربان جائیے کہ آپ کے بچپنے میں بھی آپ کے کانوں میں اگر قرآن کے کوئی آیت آ کی آواز آتی تھی تو آپ بخوبی اسے یاد کر لیتی تھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب میرے آقا نے حجرت فرمایا تو اس کے سارے واقعات و حالات حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اول العظم صحابہ بھی ان واقعات کو بیان نہیں کر سکے حضرت عائشہ صدیقہ کو جہاں تک بہت سی فضیلتیں ہیں اس میں چند فضیلتیں اور بھی شامل ہیں کیونکہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ محبوب ترین رحمت عالم کی نگاہ پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ تھیں آپ کے شان میں دس قرآنی آیتوں کا نزول بھی ہوا ہے آپ نے حضرت جبریل امین کی بھی زیارت کی ہے اور آپ کے صدقے میں آیت تیمون کا نزول بھی ہوا ہے بحر قیف حضرت عائشہ صدیقہ بڑی خوبیوں کی مالکہ اور ملکہ تھیں یہاں تک کی حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوی مقدس پت میرے آقا رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے جب رخصت فرمایا تو آپ کا سر مقدس آپ کے زانوی اتحر ہی پر تھا اللہ اللہ ظاہر ہے کہ میرے آقا رحمت عالم کی محبت کا اندازہ آپ ان واقعات سے کر سکتے ہیں اور پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک نسبتوں کا عالم ہے تو آپ نے عظمتوں کا جہاں تک عالم ہے آپ نے اپنی نسبت اور اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے جب میرے آقا نے اس دنیا فانی سے رخصت فرمایا آپ کی طبیعت ناساس ہوتی رہی یہاں تک کی شدت پکڑ گئی آہستہ آہستہ اسی اس طرح رمضان مبارک کو آپ کا جب بسال ہوا تو آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے دیر تک نہ رکھا جائے گا بلکہ جتنی جلد ممکن ہو ہمیں دفن کر دیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ کے حکم کے مطابق اور آپ کے وسیعت کے مطابق انتقال کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں آپ کو مدفون کیا گیا یہ وہی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو نبی سے اس قدر محبت فرماتی تھی جس پیالے میں نبی دودھ نوش فرماتے تھے یا پانی نوش فرماتے تھے وہیں آپ اپنے لب کو لگا کے دودھ اور پانی نوش فرماتی ہیں ایک بار رحمت عالم تشریف لائے تو حضرت عائشہ محبتانہ انداز میں آگے بڑھیں اور کبھی رحمت عالم کے ظلف منور کو دیکھ رہی ہیں کبھی آپ کے چہرے انور پہ دست منور پھیر رہی ہیں کبھی آپ کے ریش مبارک پہ کبھی لبِ اطحر پہ اور کبھی رخصارِ مقدس پہ کبھی آپ کے بازوں پر کبھی آپ کے شانے پر کبھی پشتِ انور پہ کبھی لباسِ اطحر پہ میرے آقا مسکراتے جا رہے ہیں ارشاد سرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے آج تم ہمارے کبھی لباس پہ اپنے ہاتھ کو رکھ رہی ہو کبھی جسم کے آزا پہ ہاتھ رکھ رہی ہو ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ اس قدر موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور آپ اس درمیان تشریف لا رہے ہیں مگر کہیں نمی نہیں پائی جا رہی ہے آقا نے مسکراتے انشاءت فرمایا عائشہ تمہارے سر پہ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتی کیا ہیں کہ بغیر میرے بجائے میرے چادر کے نبی کا لباسِ متحر ہے آقا نے فرمایا عائشہ یہ بادر کی بارش نہیں ہے یہ رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے وہی حضرتِ عائشہ ہیں ایک بار آقا کی آمد ہوتی ہے اندھیری رات ہے وہ متلاشی ہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں آقا نے فرمایا آقا کیا تلاش کر رہی ہو عرض کیا یا رسول اللہ میری سوئی غائب ہو گئی ہے ان کے بھولے پن پہ آقا مسکرائے اور جب لبے پاک کے اندر جو دندانے مبارک تھے وہ تھوڑے سے نظر آئے تو اس سے اس قدر روشنی پھوٹی کی شاعر کہتا ہے کہ میرے آقا رحمتِ عالم کے مسکرانے سے گم شدہ ملی سوئی آقا کے مسکرانے سے روشنی پھیل گئی پورا کمرہ روشن ہو گیا اور ان کو وہ سوئی جو غائب تھی وہ مل گئی یہ حضرتِ عائشہ صدیقہ ہیں بہر قیف آپ کا بہت عالی مقام ہے بہر قیف عورتوں کو چاہیے کہ ان کے نقشے خدم پر چلیں اور ان کے نقشے خدم پر چل کے اپنے حیات کو حضرتِ عائشہ صدیقہ کے طرح بنائیں اللہ تعالیٰ ساری عورتوں کو حضرتِ عائشہ کے نقشے خدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ہندوستان میں جو اس وقت وبا ہے جو اس وقت پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان پریشانیوں سے دور کر دے جو لوگ سفر میں ہیں جو لوگ اپنے بے وطن ہیں یا اللہ ان تمام لوگوں کو اپنے وطن پہنچنے کی سبیل نکال دے راستہ نکال دے جو بیمال ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما بالخصوص ہمارے مریدین جہاں کہیں بھی ہیں ہندوستان کے گوشے گوشے میں یا اللہ ان کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما وافروداوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم